ہائی گئیس میں ہوں آپ کے دوزن ہوش کبھی بھیک باؤ شودہ گھر کے دو بھائی کے بیٹ گری بھروسے کی مجبور تیوار جانیے کیا کچھ ہوا جناب بھیک باؤ شودہ اس ریجن میں اگر کسی کے دوستے کی اب بھائی شوارہ کی مثال دی جاتی ہے تو وہ ہے ایجاج خان اور جان کمار ستانوں کی جناب لیکن گھر کے اندر بھائی جسر اس طرح اپنے والے ان دونوں کے بیٹھ آ چکی ہے جان کمار نے ایجاج خان کو دھونگی بھی بتایا ہے جس کو سن کر ایجاج خان کافی جاتا دکھی ہو جاتے ہیں ساتھی حال میں ہی ریلیج ہوئے پرومو میں جان کمار راہول سے بات کرتے کرتے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی کے لیے بھی کھڑے بھی ہوں گے نہ تو بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے کیا کچھ نہیں کیا دوستی میں ایک انسان ہے جس نے شروع سے ہی میرا سانت دیا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھے تھے علی گونی جناب جان نے یہ سب کچھ کہہ کر ایجاج خان پر دکھا باجی کے آروگ بھی لگائے ہیں ساتھی جان کمار پرومو میں آگے کہتے ہیں کہ اس ٹاسک میں سب سے پہلے میرے لیے ایجاج بھائی تھے گلتی ہو گئی میرے سے بہت بڑی گلتی کر دی میں نے ہر کوئی مجھے پیچھے کچھنے کی کوشش کرتا ہے کوئی چاہتا ہی نہیں کہ میں آگے جاؤں کوئی مجھے دوست نہیں مانتا ہے لیکن میں ہر کسی سے دوست نہیں مانے کی کوشش کرتا ہوں لوگ آ کر ڈھونگ کر کے اپنا کام نکل کر یہاں سے نکل لیتے ہیں یہ سب دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ آج کے آنے والے سو میں بھروسے کی مجبور دیوار ٹوٹنے والی ہے کیونکہ گسے میں آ کر ایجاج میں توڑ پھور شروع کر دیتے ہیں جناب تو کہیں نہ کہیں تو بھائیوں کے بیچ آ چکی ہے بیک باس میں ترار کیونکہ ان کی دوستی کی دی جاتی تھی مصال آپ کی کیا ہے وائی کامل بوکس میں آپ بتا سکتے ہیں لائک چینل تو سسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن کو کلک کر سکتے ہیں اور اسے لیتے سکوڑ کے ساتھ پرنے والی جناب جائے ہی جائے بھارت